اگلی خبر آپ کو بتا رہا ہے جہاں قبر تھا کہ سب سے پورا نے نوین سبزی بازار کو سات سال پہلے بنایا کیا تھا جس میں قریب چھے کروڑ کی لاغت سے بنے نوین بازار کا نرمان شروع شروع سے ہی ویبادوں میں چل رہا ہے اور تتکالین جن پرتنیدیوں اور عدکالیوں کے لاپرواہی کی وجہ سے نہ تو یہاں پارکنگ کی ویباستہ ہے اور نہ ہی پیدل چلنے کی پریابت جگہ ہے بازار میں پرتے دن کرون روپے کا کاروار ہوتا ہے لیکن گراہکوں کو کوئی سمدھا نہیں مل پاتی ہے نوین بازار کے گروہ گومن سنگھ چیک لے کر لوہارہ روڈ تک لنپک پاتسو میٹر تک سڑک پر سبزی ویپاری سڑکوں پر پسرہ لگا کر بیٹھے رہتے ہیں اور کرون خرج کرنے کے بعد بھی نوین بازار کی استطیق جس کی تسبنی ہوئی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ نگرپالکہ نے نئے ذمہ دار کتنا صدھار کر پاتے ہیں نوین بازار مارکے بنا دیئے ہیں مگر ادھر پان نہ پارکنگ کے سوڑا ہے نہ آنے جانے میں بہت زیادہ تکلیب ہوتا ہے کبھی تو آدھا گھنٹہ سے ایک گھنٹہ آنے جانے میں لگ جاتا ہے جو بھی اپنے سبزی مارکٹ والے ہیں روڈ میں لگا دیتے ہیں دکان یہ پالکہ پروفیشن کی عبابستی پر بستہ ہے جنہوں نے آج تک اتنی بڑی نوین بازار کا روپ دیا ہے اتنا بڑا مارکٹ بنایا ہے لیکن سبزی ویپاریوں کو کوچھیوں کو آج تک میں بستہ نہیں کر پائے ہیں ان سے آنے جانے والے لوگوں کو آبا گھنٹہ میں کافی بازیت ہوتا ہے اور اس سے بہت زیادہ تقلیب ہوتا ہے عام لوگوں میں ان کو ہم شپ کرنے جا رہے ہیں تاکہ ایک جگہ میں ساری سویدھائیں مل سکے سبزی مارکٹ پوری طرح سے پرانے منڈی میں شپ ہو جائے تاکہ جو آم جان ہے ان کو سویدھا مل سکے اس کا لاغ مل سکے اور جو بیتر تیر جو سڑکیں ہیں جہاں پہ وہ سبزی مارکٹ لگاتے ہیں زیادہ جانگاری کے ساتھ مارا سرطہ پردیپ گپٹا فون لائن پر جوڑ گیا ہے پردیپ نگر پالکہ کے جو نئے جن پرتے نے دی ہیں وہ صدھار کا دعویٰ ضرور کر رہے ہیں لیکن کیا واقعی میں جو منڈی ہے وہاں کی کسانوں کو اس بات کی امید ہے کہ صدھار اوپائے گا دیکھیں اب بلکل بتانا چاہوں گا کہ جو نگر کے جو ہے سب سے بڑے مارکٹ ہے نمین بجار آج سے ساتھ سال پہلے بھی اس کو اچھے سے بہتر بنانے کے لیے ساتھان نے بنایا تو تھے لیکن کچھ تروٹی آج بھی اس نمین بجار میں ہے جس کے قرآن سے لوگوں کو بھاری دکھت ہوتی ہے جیسے کی ڈیلی کئی ہجار جو لوگ ہیں یہاں آتے ہیں خریدی بگری کر کے جاتے ہیں لیکن نہ تو یہاں تو گرہکوں کے لیے یا دکانداروں کے لیے پارٹنگ کی بیوستہ ہے نہ تو سولہ سوچالہ ہے جس کے قرآن سے لوگوں کو بھی بھاری دکھت ہوتی ہے یہ ساتھ سال پہ یہاں کے جو جن پتی نیدھی ہیں اور جو آدھیکاری ہیں ان کے ملی بھگت سے یہاں کے جو بھشتہ چاری ہوا ہے اور تہین کے ان لوگوں کو جس کے قرآن سے بادیت ہو رہا ہے اور ساتھ سال پہلے جو جو دراہی تھے جو واقعی میں جو جس کی قابل ہیں نمین بجار کے جو دکانوں کا اونٹن جو کیا گیا تھا وہ غلط طریقے سے کیا گیا تھا جو اس کا نام بھی نہیں تھا ان کو بھی اونٹن کر کے وہاں دکان دے دیا گیا ہے اور کچھ بیپاری بھی آج بھی ہائی کورٹ میں اپنے دکھ کو بتانے کے لیے اور ہائی کورٹ میں دروازہ کھٹتا ہے ابھی بھی محاملہ وہاں چل رہا ہے اور ساکھی جو آج پاس کے لوگ ہیں یا پھر جو بیپاری ہیں ان کی اونٹ سے شکایتیں کتنی بار کی جائے چکے ہیں دیکھیں یہاں کے جو بیپاری ہیں نمین بجار کے اور جو آج پاس کے جو لوگ ہیں انہوں نے اب تک کئی بار لکھیت میں نگرپل کا کے پاس شکایت تو کر چکے ہیں لیکن نگرپل کا بھی اس ور دھیانی دے رہی ہے تو کیونکہ ہی ابھی جو نو نیرواتی جو ادھیکت ہے کانگریس سرکار کے ریسی سرما انہوں نے کہا ہے کہ اب اس سوے بی جی پی کی سرکار تھی اس دور پہ کیا ہوا ہے کہتے ہو اس کی جانکریت نہیں ہے لیکن کانگریس کی سرکار آگئی ہے تو بلکل اس پر جلد صدار کرن لینے کی بات کہی ہے شکریہ بہت شکریہ اتماعب جانکری پردیب خواہ ٹیکم گاڑ کی تک آگا